نمازکار دوستو آج میں آپ کو ایک ایسے ٹپس کے بارے میں بتا رہا ہوں جس کے بارے میں اپنے شاہد جس جانور کا اپنے نام لینے سے بھی ڈرتے ہیں وہ ایک کیڑا ہوتا ہے مگر جیسے سامپ کوبرا سامپ ہوتا ہے بیسے ہی وہ کارتا ہے اس کا ڈنگ بھی بہت بورا ہوتا ہے یہ جو سامنے آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں یہ ہے بچھو بچھو کا تو نام آپ نے سونے ہے تو دوستو اگر آپ کو بچھو کاٹ لیتا ہے تو اس ٹائم جو درد ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بچھو کا درد جو ہوتا ہے بہت ہی سات ہڈییں ٹوٹنے کے برابر ہوتا ہے جو بچھو کا درد ہوتا ہے وہ سات ہڈی ٹوٹتی ہیں بندے کے شریر کی تب اس کا درد لیتا نہ ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے اور وہ درد پورا ایک دن رہتا ہے ایک یا دو دن تو دوستو جب بچھو کاٹتا ہے تو بچھو کاٹنے کے ٹائم کیا کرتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک جیسے ہمیں تطعیہ کاٹتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک گولہ سا بنوا پیچھے اس کو کیا کرتا ہے بچھو کاٹتا ہے تو اس کو ہمارے شریر کے اندر چھوڑ دیتا ہے تو اس سے جو میرے شریر میں درد ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے تو اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں دوستو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے سب سے پہلی بات ہے کہ گاؤں عبدیاد میں کہتے ہیں کہ میں بھی جب چھوڑا تھا تو ہمارے ساتھ کسی ایک لڑکے کو بچھو نے کاٹ لیا تھا تو یہ ایک منتر ہے اس کا تو اس کا درد کیسے ٹھیک ہوتا ہے ایک تو کہتے ہیں کہ جب آپ کو بچھو کاٹ لیتا ہے تو اس بچھو کو آپ پکڑ کر اس کو کوٹ دو یا اس کو مار دو مارنے کے بعد جو اس کا ہے بچھو اسی کے اوپر لگا دو تب ہی بچھو کا جو درد ہے وہ کم ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر بچھو آپ کا کاٹنے کے بعد بچھو میشہ بھاگ جاتا ہے اگر آپ کو بچھو نہیں ملتا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ بچھو کو جیسے الٹی گنتی کہتے ہیں کہ ایک سے لے کر سو تک سیری گنتی ہوتی ہے تو جب ہم نائنٹی ایٹ نائنٹی سیون نائنٹی نائنٹی سیون ایسے کرتے ہیں نائنٹی سکس نائنٹی فائی نائنٹی فور تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے سو سے لے کر ہم نے ایک تک الٹی گنتی بولنی ہے یہ ایک بچھو کو درد کو کم کرنے کا بہت ہی سیدھا ایک بہت ہی جبردست منتر ہے کیونکہ ہمارے ٹائم ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ آپ الٹی گنتی بولو بلکو ٹھیک ہو جاؤ گا تو وہ الٹی گنتی بولنے کے بعد بلکو ٹھیک ہو گیا تھا وہ لڑکا تو دوستو یہ بھی آپ اپنا سکتے ہیں اور تیسرا کیا ہے کہ جب آپ کو بچھو کاٹ لیتا ہے تو ایک میڈیسین آتی ہے اس میڈیسین کا نام ہے س آئی ل آئی سی اے ٹو ہنڈرڈ س آئی ل آئی سی اے ٹو ہنڈرڈ یہ ایک میڈیسین ہوتی ہے اس میں آپ کو کیا کرنا ہے ہر دس منٹ کے بعد اس میں اپنے دن میں تین یا چار بار آپ لگا سکتے ہیں اس جکم کے اوپر لگانا ہے اور اس میں ایک بون دو بون ہر دس منٹ کے بعد اپنے ایک بون ڈالنی ہے اس میں جسے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے جو ڈنگ ہوتا ہے اس کو باہر نکال دیتا ہے اور جس سے آدمی کا درد بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے تو دوستو اگر یہ آپ نسخہ بناتے ہیں تو ہنڈر پرسنٹ آپ بچھو کے ڈنگ کو بلکل ختم کر سکتے ہیں جو میں نے پہلے پہلا اور دوسرا بتایا ہے وہ بہت ہی ایزی ہے وہ کوئی بھی کر سکتا ہے جب آپ بچھو کاٹ لیتا ہے اس بچھو کو اسی ٹیم مار دو اس کے اوپر مارنے کے بعد اسی کے اوپر لگا دو تو بھی اس کا درد کم ہو جاتا ہے اگر چاہے آپ کو تطعیہ کاٹ لیتا ہے تب تو یہ آپ لگا سکتے ہیں سلسہ جو میں نے بتایا ہے تو اگر آپ اس میڈیسن کو لگاتے ہیں تو یہ میڈیسن کس چیز کی بنی ہوتا ہے یہ میڈیسن ہوتی ہے ہمارے جو چکنی مٹی ہوتی ہے ندی کے کنارے یہ اس کی بنائی جاتی ہے تو اس میڈیسن سے آپ لگا کر اس پر تطعیہ ہو چاہے مدو مکھی ہو کچھ اور بھی جیسے ایک دو اور مکھی ہوتی ہیں جو کاٹ لیتی ہیں تو آدمی پھول جاتا ہے تو آپ کو یہ میڈیسن لگان چاہیے اس میڈیسن کا نام ہے اس آئی ل آئی سی اے تو دوستو یہ ایک بہت ہی جبردست ٹپس ہے اگر اس ٹپس کو اپناتے ہیں تو آپ اچھوکے ڈنکس کو آپ آرام سے ٹھیک کر سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں جائے ہند جائے بھارت